بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سدس خزین این وی لوگ میں خوش آمدیر کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان کو وسیع رکھے آباد رکھے تو آج میں آپ کے لئے رائتہ پاورڈر بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اس کے لئے میں نے دو گھٹیاں کو دینے کی لئی ہیں اور دو لسن کی گھٹیاں لئی ہیں ان کو ہم نے چھیل لیا ہے لسن ہم نے دیسی استعمال کیا ہے اور اس میں دیسی کا ہی فلیور اچھا لگتا ہے ہر ہی مرچے ہمارے پاس ہیں پچیس سے تیس اگر آپ دیسی والی باریک تکی والی مرچے لیتے ہیں تو کم استعمال کریں تو یہ ہماری جو مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے پدینے کو ہم نے توڑ لیا اور دو کر اس کو ٹوکری میں ڈال لیا ہے اتنی دیر میں ہم لسن کو بھی کٹ لیتے ہیں ریسن کو ہم نے بلکل چھوڑے چھوڑا سا کٹا ہے جس طرح دال میں تڑکہ لگاتے ہوئے ڈالتے ہیں تاکہ جلدی سے یہ سوک سکے ہری مرچے بھی ہم نے بلکل باریک پاریک کٹ لی ہیں اب ہم نے ایک ٹریل ہی ہے اس کے اوپر ایک رومال کو بچھا دیا ہے اور پدینے کو پھلا دیں گے آج کل چونکہ بہت شدید گرمی ہے تو یہ بہت جلدی سوک جائے گا اگر سردیوں میں بنائیں تو اس کو ٹائم لگتا ہے اور بڑی پلیٹ لی ہے اس کے اندر بھی میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی لسن کو ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس طرح پھلا دیں گے ہم نے ان چیزوں کو دھوپ میں رکھے نہیں سکھانا کمرے میں رکھے سکھانا نیکس ٹے پدینہ تمہارا بلکل ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہری مرچے اور لسن کو بھی ٹائم ہے یہ ایک دن اور لگے گا اس کو سوکھنے میں تو پدینہ کو ہم نے کٹوری میں نکال کر رکھ دیا ہے دوسرے دن ہمارا ہری مرچے بھی بلکل ڈرائی ہو چکی ہیں اب اس کو ہم پالڈر فارم میں کر لیتے ہیں پدینہ اتنے ڈرائی ہو چکا ہے کہ اس کو ہاتھوں کے مزے سے یہ کرش ہو رہا ہے اب اس کا ہم پالڈر تیار کر لیتے ہیں آپ اس کو ایک بار جب بنا کر رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گئی کتنی مزے کی چیز ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم اس کو نکالتے ہیں دہی میں ڈالا نمک ڈالا اور ہمارا رائتہ تیار ہو جاتا ہے اب لسن ہر ہری مرچے ڈال کر بھی پیس لیں گے اس پالڈر کو جب آپ بنا کر رکھیں گے تو کافی عرصہ یہ آرام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ پالڈر بھی خراب نہیں ہوگا اس کے ذائقے میں کوئی فرق پڑے گا پالڈر ہمارا بلکل تیار ہو گیا فائن پالڈر ہم نے بنایا ہے آپ اس کی فائنے لکھ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک سو پچیس گرام میں نے دہی لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور کوارٹر ٹی سپون رائتہ پالڈر ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہم گرمیوں میں اکثر ہمارے گروہ میں مختلف قسم کے رائتے بنتے ہیں تو اس میں آپ یہ پالڈر کو استعمال کر سکتے ہیں زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ تو پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ